بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری سترہ رمضان المبارک برو زفتہ مٹھی بار چاولوں پر یہ والعمل کریں اور اس کے بعد گھر میں اس جگہ پر رکھ دیں گھر آپ کا دولت اور رسے بھر جائے گا سترہ رمضان المبارک ایک خاص دن بھی ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح بھی عطا فرمائی تھی اور ایک بڑا دن ہے اور اس دن کے اندر یہ والا خاص عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق میں مال میں اولاد میں کھروبار میں برکت ہی برکت ہوگی بہت ہی آسان عمل ہے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں موجود ہوں گے کوئی بھی چاول ہو یا آپ باہر سے چاول لے لیں اس میں جو آپ کے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہے اس بچے سے آپ نے وہ مٹھی بروان نہیں ہے وہ مٹھی بروان کے اس کے بعد آپ نے وہ لے کے ایک ایک دانے پر یہ والا عمل کرنا ہے گھر کے مختلف اپرات مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے مزید اس کے کیا فائد ہوں گے اس ویڈیو دنے تفصیشیں کروں آپ سے بزائش ویڈیو کو لیکٹ کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو برواق مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیل مفتی بلال احمد قادری اس کو آپ نے فالو بھی ضرور کرنا ہے اور اجازت کے لیے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے زہر کے بعد سے لے کے افتاری تک کا ٹائم ہے ہفتے والے دن ٹھیک ہے یہ ایک دن عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو میں ایک شب قدر کمل دوں گا جو آپ پانچ راتوں میں کریں گے اکیسنی، تیسنی، پچیسنی، ستائیسنی، نتیسنی انشاءاللہ مزید اس کے فائد آپ کو حاصل ہوں گے اب آپ نے وہ مٹھی بروالی اس کو علیدہ کر لیں ایک پلیٹ نکال لیں دو پلیٹ لکھنے اب ایک ایک دانہ اٹھاتے جائیں اور اس پر یہ عمل کر کے دوسری پلیٹ میں آپ نے رکھتے جانا ہے جب وہ سارے ہو جائیں ان چاولوں کو آپ نے باقی ماندہ جو بچ جائیں چاول اس کے اندر آپ نے اس کو شامل کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کی جو مکس ہو جائیں گے تھوڑے سے چاول اس میں سے نکال کے وہ آپ نے سیپریٹ کر کے کسی بھی جگہ رکھیں کچن میں رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، علماری میں رکھ سکتے ہیں، تیوری میں رکھتے ہیں جہاں رکھیں گے وہاں محفوظ رہیں اس کو استعمال نہیں کرنا اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اتنا اس کا فائدہ ہوگا کہ زندگی بار پھر آپ کے گھر سے رز روزی ختم نہیں ہوگی کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یاد جلیل ہو، یاد جلیل ہو جو آپ کے سکین کے اوپر آ رہا ہے سیونٹی نائن مرتبہ ایک دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے گھر کے مختلف افراد مل کے پڑھ سکتے ہیں وہ افراد جن سے خونی تعلق ہے آپ کا وہ اس عمل کو آپ کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ایک گھر کے افراد ایک ہی جگہ کریں گے گھر سے باہر سے بندے آپ نہیں بلوا سکتے تو ملزور کیجئے کا فائدہ ہوگا اول آخر تاکداد میں ضرور شیف آپ نے ضرور پڑھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندے ہیں تک تک کے لیے اللہ حافظ